کہ جب کاس میں آ رہے تھے گروپ آ رہے تھے کربلا میں جنابی زینب علیہ بار 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 بکا رہی تھا کاس یہ کس کا تحصلہ ہے یہ کس کا لشکر ہے تو دشمن کی بلان کی یہ تھی کہ جتنا جاملشکر ہوگا یہ در جائیں گے وہ سر کا حسین ویعت کر دے ضرور پر یہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جب جلالے کا دل پاک سوا تو پہلے کہلے سائن تاریخ اسلام کہتی ہے پہلے کہلے سائن اس کے چچہ نہیں حضرت ابراہیم کا چچہ اور یہ بھی شیاب سنی میں خلاف ہے ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام ہے تاریخ وہ کہتے ہیں آنصر یہ آنصر کا نام تو ہے قرآن میں لیکن یہ باپ نہیں ہے یہ چچہ ہے براویہ آنے و حمد کے مطابق مظہب اہم بیت کے مطابق یہ جو آنصر ہے یہ حضرت ابراہیم کا چچہ ہے یہ باپ نہیں ہے باپ کا نام ہے بارے کیونکہ انبیاء کے باندین جو ہوتے ہیں شروع سے لے کر آتے پر وہ سب کے ساتھ مومن ہوتے ہیں وہ مبہت ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں یہ ہمارا اقیدہ نہیں تو یہ آجو کا چچہ آرہیم حمد فرمدے چچہ تھا تو چچہ نے پہلے پہلے سائن کی پہلے پہلے ابراہیم کے چچہ نے سائن کی کہ میرے بھتی یہ وہ آن میں پہکو میں راضی ہوں تو وہاں چچہ سائن کر رہا ہے کہ میرا بھتی کی جلے پہلے پہلے سائن چچہ نے کیا ہے پوری طرح جو کہ اگر یہاں میں ذکھ میں رہے کہ چار محبت کے سبب بھیتے ہیں تین ایک پہ تین قرآن وہ بزہد ایسا چیز ہے ایسی جس میں ہاتھ چیز قربان کی جاتی ہے تو وہاں چچہ سائن کر رہا ہے کہ میرا بھتی کی جلے یہاں بھی ایک چچہ بھتی کی جا ہے بھتی نے کا نام محمد ہے چچا کا نام ابو طالب ہے یہاں جتا کیا کر رہا ہے کہ روزانہ بیٹوں کے بسٹر تقدیر کر رہا ہے کہ آج آقیل کے بسٹر پہ سو جا آج جعفر کے بسٹر پہ سو جا آج علی کے بسٹر پہ سو جا میرے بیٹے مرے تو مرے تو بچے یہ کونسی چیز تھی حضرت عبودانی کے دل میں جو بیٹوں کو قربان کرو ہر چیز قربان کرو لیکن رسول بچے وہاں ابراہیم کے لیے جنانے کے سائل کرنا یہ دلیل ہے جو مضحب ابراہیم کا تھا وہ آج کا نہیں تھا جو ابراہیم کا منحب تھا وہ آج کا نہیں تھا اس لیے سائن کر دیئے یہاں بیٹوں کو قربان کرنا بچیے کو بچانا یہ دلیل ہے کہ جو منحب کو آج کا تھا وہ مضحب اوستانی کا تھا میںеровو سجھ کر constru Imam سمجھ میں آ گئیں میں رحمتوں کو فرمایہ کرتے تھے بیٹا سب چیز سمجھ میں آ گئی دورت اون کی لے بڑنی میں زبور دوسری جلkg انجیل انجیل ان کے لے بڑنی shorter شیطہ بیٹا انجیل پر ہا سمجھ میں آ گیا دورت پر سمجھ میں آ گیا زبور پرہ سمجھ میں آ گیا قرآن پرہہ سمجھ میں آگیا سیاہ ستا کی کتابیں پڑھی سمجھ میں آگی مطبہ شیعہѓ کہا کی چادتہ conectبیں پڑھی سمجھ میں آگے اتنی کتابیں پڑھی سمجھ میں آگے اگر پوری دنریھ میں ترے ا؟ ترے ا دین گific sinekribire سمجھ میں لائی تو در چیزیں سمجھ میں لائی مرحبا کونسی مذنعات کے سامل رائیا کہ ای قدو تالیم راimm کسر سمجھ میں لائیا اے کہا تو سفیان کا ایمان سمجھ بھی رہا ہے یہ اس کے لئے سامنے میں نہیں ہے کہ ہم سفیان مسلمان کے ساتھ اور انہی کا باب کافر بھی ساتھ تو بھائیو شیعہ نے حیدر کے آر ہم کسی ظللہ نہیں چاہتے نہ بجادلہ نہ بگاہلہ نہ بجادلہ نہ بنادلہ نہ بگاہلہ نہ بگاہلہ کوئی کی نہیں اللہ تحتی بارگاہ میں درہا ہے کہ پانے مانے تجھے اپنے عزت و جنال کا واستہ ہے میرے پانے مانے تجھے اپنے حبیب کا واستہ جیسا مسلمان اکو سفیان ہے وہاں مسلمان حلع append ہے جیسا کافر اکو طانعت ہے بئیسا کافر حمیقال اللہ مانتا لڑے کیوں جھگٹانا کیونکہ خدا کا دواں ہے کہ پانے مانے تجھے اپنے عزت و جنال کا واستہ جیسا محمد پوچھتے ہو جیسا محمد جیسا مسلمان جیسا مسلمان ابو سفیان کا بیٹا ہے ویسا ان کو بدا جیسا ابو طالب کا بیٹا آنے ہی جبرا کسا لڑے کی نہ مجھاکلا نہ مناورہ نہ مباہرہ اللہ کی طرح میں دعا تو کر سکتے ہیں دعا کا حد تو شیعوں سے کسی نے نہیں چھینا رہا ضرور پر محمد آرہ باقا ہے اپنے حمیر کا سکتا ان حسنیوں کا ناقجر کا آس تُنے کبھی رب نہیں کیا ان کا راستہ جن کا کبھی تُنے رب نہیں کیا ان حسنیوں کا راستہ جن کے ستے تُنے آدم تو حقا ملائی تجھے ان حسنیوں کا راستہ جہاں ابو سفیان جائے وہاں ان کو بھیج جہاں ابو طالب چائے وہاں ہمیں بھیج وہ مسلمان ہے وہ کومن ہے ابو طالب حقا پر ہے کیوں لڑے کیوں چھگرے تو یہاں ہر باگا ہے اپنے زبے باقا ہے محمد آرہ جہاں ابو سفیان کا پیٹا جائے وہاں ان کو بھیج جہاں ابو طالب کا پیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج جہاں ابو سفیان کا پوٹا جائے وہاں ان کو بھیج جہاں ابو طالب کا پوٹا حسین جائے سورہ بلاری کہے آل امرا آیت نمبر اسی سورہ بلاری امرا آیت نمبر اسی سورہ بلاری امرا آیت نمبر اسی کیوں گرار دیا بھئی ایمان مدد کے ساتھ مدد ایمان کے ساتھ میرے پانجرہ نے کہے کیوں خدا نے فرمایا اس لیے کہ ایمان ہے اندر کی چیز یہ تمہیں پتہ نہیں ملے گا کہ مومن کاروں منافق کاروں یہ کنار بس کی بات نہیں ہے ایمان اندر کی چیز ہے لہذا میں تمہیں نشانی بدلہ رہا ہوں میں خدا تمہارے لیے آسانی بیدہ کر رہا ہوں کہ جس جس کو جس جس کو محمد کی مدد کرتے دیکھو یقین کرنا تو اب یہ مومن ہے یہ قرآن کا فارغورہ ملاد علیہ کا نہیں حدیث روایت یہ قرآن واقع ہے محمد پہ ایمان بھی آنا اس کی مدد بھی کرنا تو جو محمد کی مدد کرے وہ مومن جو ایمان جائے وہ مومن جو بدد کرے وہ مومن تو جس کو مدد کرتے دیکھو کسی ملاد علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے آل علیہ السلام کی اولادہ سے سوال یہ ہے کہ حقود طالب نے محمد کی مدد کی ہے یا نہیں سب کہتے ہیں کی ہے کسی نے انکار نہیں کیا سب نے کہا بھی مدد کو کی ہے تو ایک اتنی مدد کی کہا میرے بیٹے قربان ہو جائے اس سے بہتر مدد کیا ہو سکتی ہے تو جب قرآن کہتا ہے تو مدد کریں وہ مومن تو قرآن کے قانون کے بتاویے قرآن کے دیئے ہوئے فرمولے کے بتاویے اگر کے انم کالے برائے مومن اب یہ قرآن کے حسنے کو لگانے پوری تاہیو جو قرآن کے حسنے کو لگانے قرآن سے پوچھنے کیا ہے قرآن پاکھ نے پھر قرآن کو پریدان کھرے رسول کے فصلوں کو لگانے اس کو ہی خدا نے پاپر کروایا خناوال ربی کا حبیر تیرے پاننے والے کی قسم تیرے پاننے والے کی قسم بھئی حقیقی پاننے والا حقیقی پاننے والا کائنات کا اللہ ہے پوری کائنات کا پوری محلو کا حقیقی پاننے والا اللہ ہے لیکن یہاں بتانے کی پر بھئی یہ دعا بات کریں ربی رحمت ربی رحمت ربی رحمت رحمت ربی رحمت 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 رحم تو یہ پرانے طاقلِ رب کا لطل اللہ اس راہے پر استعمال ہوا ہے تو رب کے معنی کیا ہے اب خدا سبا رہا ہے کہ حلال ربی کا محمد تیرے افتاد لگانے کی قصر تیرے حلیقی حلال ربی کا حلال ربی کا حبیب تیرے پانے والے کی قصر اب دنیا سے پچھو کس نے پانا دوستو دشمن سب کہتے ہیں کہ پانا ابون تعلق میں ہے تو بہن جب ابون تعلق میں پانا تو خدا تم قصر کھا رہا ہے کہ تیرے پانے والے کی قصر تو جس کی قصر خدا کھائے وہ مسلدار حقائق ہے اللہ اور ربی کا اللہ حلال ربی کا سبا اللہ لگت فی عقصر حرم ممہ قدیدی سلیم تسلیمہ تو حضرت ابو تعلق کی ذات اگرامی معصومین فرماتے ہیں چھتے امن سے پچھا گیا کہ فترد رسول یہ آکے دادا ابو تعلق کے دنیا مانتی کیوں نہیں میرے جولاد فرماتے ہیں اس لیے کہ اب یہ علی کا باپ تھا رسول کیا فرماتے ہیں ابو تعلق کا علی کا باپ میرے مولاد فرماتے ہیں کہ کسی اور کا باپ ہوتا ابو تعلق کا کسی اور کا باپ ہوتا وہ دنیا سے رسول مول جاتا ہے لیکن کیونکہ علی کا باپ تھا اسی وجہ سے دنیا نے ان کو یہ ردوے دل شروع کر دیئے تو حضرت ابو تعلق کی یہ معصومین فرمات ہے کہ پوری امت رسول کا ایمان پوری امت کا ایمان تماظی کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسری کا حضرت ابو تعلق کا ایمان رکھا جائے تو ایک کا ایمان سب سے بھاری محبت جیسے میں نے موسا کو سراؤں کے پاس بھیجایا اب اللہ نے قرآن پاک میں کم کرتی ہے بھیجنے کا تو موسا کیسے بھیجا قرآن میں خدا فرماتا ہے محمد نے تجھے اسی طرف بھیجا اب آؤ قرآن سے پجھے کہ موسا کو کسے بھیجا موسا کو کس کی طرف بھیجا قرآن پاک میں سنا فرماتا ہے وَلَكَتْ اَبْسَلْنَا بِآیَتِنَا سُنْتَانِ مُبِينَ اِلَا وَفْرْآوْنَ وَحَامَا وَقَارُنَا قَانُوْ خَارُنْ قَزَاد قرآن پاک فرماتا ہے کہ موسا گیا تین کے پاس موسا گیا میں نے نہیں سب سے سکتا یہ کب پھر جو میں نے زہر نشین کرائی شروع میں کہ خدا کے لئے پوری منز میں یہ بات بڑھے نشین رہے کہ جو مہا وہ یہاں یہ بات میں نے دکھ لیا کہ یہ دکھا نہیں تو میں نے حسن میں حسن کو گا فرماتا ہے سنا فرماتا ہے وَالَقَتْ اَلْسَلِنَا مُسَا بِآیَا لِلَا حَلِنَي مُسَا بِهِجَا نِشَانِيَا دے کر کس کے پاس اِلَوْ فِرْآوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ کانو ساہرم تَغَار یا تینوں بَدْبَحْت دو ہے جو کہتے تھے کہ موسا جھوٹا بھی ہے کانوگر بھی رسول کو بھی تین ایسوں کے پاس آنا کریے آم 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 مُسَلِنَي 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 میں سمجھانے رکھا دیا بھی لگی اُقَار میں یہ بات دہنشیلے کہ جو وہ جہا تو موسا گیا تین کے پاس رسول کو بھی تین کے پاس آنا کہیں جون سے تین جو رسول کو جانوگر بھی کہے اور جھوٹا بھی کہے اب پہلا کون ہے فران الہ فران وحابان وقارون یہ پہلا نام قرآن نے لیا قرآن نے پہلا نام لیا فران کا کہ ہم نے موسا کے فران کے پاپ ملا تین کے پاس تین میں پہلا ہے فران خدا کے لئے نیت وہ چھوڑے یہاں سے گزان چیئے کر رہا ہوں مجھے یہ بتائے کہ پہلا ہاں فران کہ فران نے کیا کیا فران مصر کے بادشاہوں کا لقب کا نام نہیں یہ یاد ہے فران جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب کا نام جبا ہے یہ فران لقب ہے یہ فران موسا کے مقابلے تخت پر چڑھ دیکھا اور کہا کہ میں خدا ہوں ایک سائنگ ہے فران ایک علامت ہے کس چیز کی علامت کہ جس کے قادل نہ ہو جس کے قادل نہ ہو اس پہ چڑھ دیکھ یہ ہے فران جس کے قادل نہ ہو اس پہ چڑھ دیکھ وہ فران نظر قرآن نے خدا نے کرونسا دیا نظر جب پہلا تو محبت کو بھی ایسے تین کے پاس آنا چاہیے جن میں پہلا جس کے لائق دہو روپ و محمد آدی خلاف فران کے مارے جس کے لائق دہو اس کا دعویٰ کر دیتے فرسول کو بھی پہلے ایسے تین کے پاس آنا چلیدی پہلا فران کی حیثیت فران کی سائن رکھنے والا ہو جس کے لائق دہو کر دیتے اور دوسرا فران دوسرا نمبر ہے حامل کنیدی 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 دوسرا محمد کو بھی ایسے تین کے پاس آنا چاہیے جن میں پہلا ادبتان بھوکا دوسرا کنیدی 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 دوسرا خلاف سراؤنا وہامان وکارون تیسرا کارون نام کارون نمبر تیسرا نام کارون نمبر تیسرا اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی دولت بن دولت بند کنجوس بن جائے راہِ خدا میں خرچ نہ کرے اگر یہ مظلوم میں خرچ نہ کرے تو اس سے کہتے ہیں یہ تو قارون بن گیا ہے تو قارون نشانی ہے دولت بندی کی قارون کے دل دولت بندی کی علامت ہے تو رسول کو تین ایسوں کے پاس آنا چاہیے جس میں تیس رہ دولت بند ہو یہ تو آپ بھی پیشانے کے عربی میں دولت بندی کیا کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جنو پڑھئیے بھرمال بندی لافر اولیت وحامر قارون نقان ساہر اگرزار اب وقت جاعت جاعت نقی کہتا اللہ کی عزت کی قسم کتاب کی حوالے سمئے ایک کتاب کا نام ہے خصائص آئیمہ لکھنے والا اندامہ سیدید رزی کونسے نامہ سیدید رزی جامعہ نرد البلاغہ جامعہ نرد البلاغہ چوتھی صدی کے چوتھی صدی کے ایک ہزار سال پہلے اللہ مصفیت رضی کتاب حضرت عائمہ اس میں یہ روایہ موجود ہے دوسری جدیر کتاب اس کا نام ہے تاریخ اسلام لکھنے والے اللہ مرہو محمد بشیر انساری فاتحہ ٹیکسیلہ رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب تاریخ اسلام تین جلدوں کے اس میں یہ واقعہ موجود ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے دونوں کتابیں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب رسول اللہ کے بعد مولا علی نے کہا کسی سے کہ آپ نے میرا حق کھایا یہ میرا حق تھا اس نے کہا رسول نے کہا کہا تھا رسول نے کہا کہا تھا کہ یہ خلافت تیرا حق ہے مولا نے فرمایا اب اگر رسول کہہ دیں میرے مولا فرما دیتا اگر آپ رسول کہہ دیں وہ حیرام کر کہنے لگا کہ اب رسول تو مر گیا اب کیسے میرے مولا نے فرمایا تیرے لیے مر گیا میرے لیے صلی اللہ ہے چاہے ہو یہ پوری کروائی سے یہاں سے پکڑ کے مولا تائرات نے یہاں سے اس کو لے گئے کہا مسجدِ قبا یہ کہتا ہے کہ جب میں محسدِ قبا نے تاقوات دیکھا کہ رسولِ خدا محرام میں ایک اعزت رہے لگے مولا ایک قائلات میں فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائے سے اب جو بگمبر نے فرمایا کہ قفرت بن لذیب قفرت بن لذیب خلاکت سمسندہ رب جلد تو نے اس کا انکار کیا خدا کرنے میں سمجھا سکتے ہیں تو نے اس کا انکار کیا اس کا انکار کیا جس نے تجھے خلق کیا اور تجھے مرد کی صورت دی جس نے تجھے خلق کیا اور مرد کی صورت دی تو نے اس کا انکار کیا اب یہاں سے مرادیا ہے یہاں سے مرادیا ہے انی کی خلافت کا انکار کرنے والا انی کی خلافت کا انکار کرنے والا اس نے علیؑ کی خلافت کو نہیں مانا اس نے اللہ کی توحیم کو نہیں مانا کیونکہ علیؑ کی خلافت لوگوں کی طرح سے نہیں تھی اللہ کے حکم سے تھی تو جو اللہ کے حکم کو نہ مانے اس نے اللہ کو نہ مانا تو یہ جب نکلے اس نے کہا چلو میں ابھی دے رہا ہوں چلو میں ابھی دے رہا ہوں خلافت جب آئے تو راستے میں کوئی ملا راستے میں کوئی ملا کہاں گئے تھے یہ بات ہوئی ہے یہ دیکھ کے آیا ہوں رسولِ قضاء بابت کر رہے ہیں اس نے پنکر کے کہا آپ تجھے پتا نہیں یہ چاٹوگر ہے نہیں 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 کیسے سمجھو بلکد ارسلنہ موسیٰ الہ فرآن و حامان و قانون قانون صاحر و قضاب وہ کہنے تھے کہ موسیٰ چاٹوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی تو رسول کو بھی ایسوں کے پاس آنا چاہیے جو کہنے جھوٹا بھی ہے چاٹوگر بھی تیر کے پاس آئے اب یہ تیر کون تھے موسیٰ کے دین کو برباد کرنے والے یہ تین کے موسیٰ کریم کے دین کو برباد کرنے والے اب حضرت موسیٰ کریم کے پاس آئے لوگ کون حضرت موسیٰ کی امت سے حضرت موسیٰ کریم کی امت سے یا حضرت جی اگر آپ چلے جائے دنیا سے اگر آپ دنیا سے چلے جائے اور یہ تین آپ کے دین کو برباد کرے تو پھر ہم کہا جائے ہم کہا جائے اب قرآن پاکل خدا نے آواز دی موسیٰ نے جب دلانا دی تو قرآن میں آلا رہی تو قرآن کی آلا قرآن خدا نے قرآن میں ہو دیا وقت اداشت ومیر قوم موسیٰ ومیر قوم موسیٰ امت دونوں امت دیتوندہ بالحق ویہی بے یادنوں موسیٰ کی قوم میں موسیٰ کی امت میں ایک گھروں تھا موسیٰ کی امت میں ایک گھروں تھا جو ہمیشہ حق اور انساز کے ساتھ حق کیا کر دا حیث میں حق بات حق اور عدل ان کے ساتھ وہ حق عدل کے ساتھ دونوں کیا کر دے یہ کتنے قرآن کہتا ہے وقت اللہ حکم سنقائی اشارتا اسبا الہمہ وہ بارہ سے بارہ موسیٰ کے دور موسیٰ کے قرآن سے موسیٰ کی آن سے بارہ کا گھرہ وہ معصومین کا گھرہ قرآن نے تک رہا کہ تین موسیٰ کے دین کو بردان کرنے والے بارہ موسیٰ کے دین کو بچانے والے یہ رواے اور تہلہ کورآن کی آیت ہے تو جو کہا وہ یہاں جہاں گوسہ کے دین کو بردان کرنے والے دین تو یہاں بھی محمد کے دین کو بردان کرنے والے دین ہوئنے چاہئے وہاں بچانے والے بہرہ تو یہاں بھی بچانے والے بہرہ رہنے چاہئے موسیٰ یہ قرآن کی نظر پہ ہو رہا ہے قرآن میں نے کیا ہے اسبا اسبا یہ اسبا جمع ہے سد 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 کہتے ہیں نواسی سد کہتے ہیں نواسی تو پوسہ کے وہ 2 بارہ کاؤں تھے نواسیں کیا تھے قرآن کے لئے ماسون نواسے تھے ماسون تھے نواسے بھی معصوم بھی تو یہہاں مصور کے نواسے بھی ہونے چاہیے ماسون بھی ہونے چاہیے بارہ بھی ہونے چاہیے تو جو کہا ہوا وہ یہاں ہے گا تو یہاں کی بارہ تکانے والے تین برداد کرنے والے جو کہا دے یہاں نوبر وحمد و апو آنے موسیٰ 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 اللہ رکھنے والے جو کام اپنے جانشیر کے بنانے کا ایک معصوم بیغمبر نہ کر سکا وہ خطاکار امد سکی فڈی دعا منہ محبوسیٰ کی دعا یا رسول کی دعا کُل ربِ اَنْخِلِ مُدْخَلَ سِرْجِنِ وَاَخْرِجِنِ مُخْرَجَ سِرْجِنِ وَجَانِ لِي مِلَّدُ الْكَ سُرْطَانِ نَسِیَرَ اوہ تانے والے مجھے اپنی طرف سے ایک مدددار ہے اپنی طرف سے موسیٰ نے کہا تیر آن سے مصطفیٰ نے کہا نہیں جو تجھے پسند اپنی طرف سے لیکن دے ایسا دے ایسا آدم سے لے کر ایسا تک جس جس کو تُو نے مددگاہ دیا اُن سب کا سلطان ہو سلطان النسیرہ مصطف کرنے والوں کا سلطان یہ مصطفیٰ کی دعا تقیمہ نے معصوم سے پچھا گیا فردہ کے ساتھ تھا جانے محبت سے کہ مولا تیرے دانا علی قابے میں کیوں آئے کسی کی ملاکت قابے میں نہیں ہوئی علی قابے میں کیوں میرے مولا فرماتے اس لیے کہ میرے نانا نے کہا تھا اپنی طرف سے دے اس لیے قابے میں دھوٹی کر دوڑیا کو بتلا دیا کہ میرے محبت کی دعا حدود کر دی موسیقی 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 دوڑیا ہے موسیقی تاریخ اسلام نے بتلا دیا کہ وہ تیر اوروں تھے ایک کا نام ہے ابو جہن دوسرے کا نام ہے ابو جہن اس نے کا نام ہے آس بن بائل تاریخ اسلام کا بتلا کر سنشیہ دو نے لکھا کہ یہ وہاں آس بن بائل اتنا پیسے والا اتنا جورکم اس نے کہا کہ اللہ کو کر نبی بنا تو مجھے بنا یہ عبداللہ کے یدین کو بنا دیوں یہ وہ تینوں شخصیتیں ہیں تاریخ اسلام نے موجود ہے جن کے لئے سنرہ نے فرمایا موسیٰ میں آیا تھا موسیٰ کے دور کے تین ہوتے محمد کے دور کے یہ ہے ضرور پر محمد ہوتا اور ایک بات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بی 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 ب ہندہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدت علیکم کمار صلی اللہ علیہ وسلم درود پر محمد و حالی اللہ مصدد عالی مسائد صاحب سکر عباس مولا نجم و سنکرال صاحب ایک کی کتاب دوسری دکھاو اللہ علیہ وسلم کی طرح کی طرح